نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری نارے حیدری والنارے حیدری چوتھا نام امیر دا نارے حیدری پنجمہ نارہ نجف دوالی آپ سنے نارہ حیدری پنج نارے علی دے نام دے پنج ختم قرآن دے عزتدار مجمع واجب الہترام مجمع ملتاندہ بہترین اور عظیم مجمع میں امام حسین علیہ السلام دا گداغر اپنے بادشاہ دی گداغری واسطے حادر خدمت ایڈا وڈا لجپال لا زوال با کمال بے مثال ہے میرا حسین جہنڈی جتی اجرزک موجود ہے اجادت ہے میں بادشاہ دا ذکر شروع کرانا سونے سونے چیرے انال سونی سونی سلوات علی زبان ہے منافق زبان سے پھرتے ہیں علی زبان ہے منافق سر تچاؤ منافق زبان سے پھرتے ہیں آزان دیتے ہیں روحِ آزان سے پھرتے ہیں حاضر جناب توجہ ہے میرے بھائی ہیں جین دے رہا ہوتے وسط دے رہا ہوتے انشاءاللہ ہی میں ہی میں بہو بیٹا بہو بہو میڈا بطر بہو سبرگا علی دیکھتا سہیان میں شروع کرنا بھی بڑے عباہ لے بچے علی زبان ہے منافق زبان سے پھرتے ہیں آزان دیتے ہیں روحِ آزان سے پھرتے ہیں انہیں مکان نے عجرِ تواف کیا دینا مکان کو مان کے مالک مکان سے پھرتے ہیں مکان کو مان کے مالک مکان سے مکان کو مان کے مالک مکان سے پھرتے ہیں ایک سلوات تا پڑھو بلند آواز سے نا آزان آزان آج میرا دل آ دے میں جڑا موضوع گھن کیا ہے آج میرا دل لے میں اون دو تک سیدھا پڑھا موضوع ہے کہ نور معصوم شرف حسنِ ولی لکھتے ہیں نور معصوم شرف حسنِ ولی لکھتے ہیں پھول جاتے ہیں جب عصمت کی کلی لکھتے ہیں ہم نے اس گھر میں نہ پستی کا تصور دیکھا ہم تو اسگر کو بھی لکھیں تو اہل ہی لکھتے ہیں سمجھ گئے ہو کیا سمجھے ہو کہ آج میرا موضوع ہے قصید دا شہزاد ہے اہلی اسگر ہیلو سیدھے تیبہ ہو ملتان دا ایک ٹاپ کلاس مجھ میں جامعہ صاحب کو زمان نے جڑا مجھ میں آن دے اللہ علیہ جی بڑا بہترین مجھ میں آن دے میں کو تریجہ چوتھا سال ہے ہی تھا پڑھن لگا چونے ہو یا مجھ میں انہوں دا ہی مجھ میں انہوں دا ہی مجھ میں انہوں دا ہی مجھ میں ایڈے سونے مجھ میں کو سونے سونے قصید ہیں نہ سونو ماما شکر اللہ الحمدللہ ساڑے مجھ میں ہے چاہے منحوس کوئی نہیں ہوں دے منحوس بڑا گندہ ہوں دے بھے میرا مون گندہ کیتی بڑا ہو بھے بچ دعا کی دیکھو رو اللہ کرے جنہوں نے مجلس اچھ کوئی منحوس اللہ نہ گئنا ہوئے اتب منحوس آئی نہیں سکتا سر جی فیرعون کو سیدھا کبھی چلتے نہیں دیکھا فیرعون کو سیدھا کبھی چلتے نہیں دیکھا گرتے ہوئے دیکھا ہے سنبھلتے نہیں دیکھا اسگر کی طرح مقصد اسلام کی خاطر اتنا کبھی بچے کو مچلتے نہیں ہائے دلی اسگر کی طرح مقصد اسلام کی خاطر اتنا کسی بچے کو سربڑی مہربانی اتنا کسی بچے کو چہرے تٹھیک کرو کسیدی علیہ کرو میں کسیدہ پڑھا اتنا کسی بچے کو مچلتے نہیں دیکھا آوازِ قدرتائی نو رجبتے علیہ السگردی آمد اللہ فرمایا ایک پیکرِ اوصافِ جلی بھیج رہا ہوں اور میرے سونے سونے جوان اللہ فرمایا ایک پیکرِ اوصافِ جلی بھیج رہا ہوں اور آئینہِ افکارِ ولی اللہ ہوتا سہی اور آئینہِ افکارِ ولی بھیج رہا ہوں اللہ فرمایا اے میرے حسین سب نے تجھے اس دور کا سمجھا ہے محمد میں تیرے زمانے کا علی بھیج رہا ہوں لو جی میرے کا سیدھا شروع یہ تا کہیں بیعد ہے نہیں نہیں اے او اطلاع آئی پہی تے او بارہ وجہ ساڑھے بارہ وجہ دی اطلاع آئی ہون تو میں ریٹھے چار وجہ پہی ہے ہے اجازت کی بلا ہیلو بھائی جان لالے میں پڑھا کر سیدھا یہ اجازت سارے انہیں طبیعت ہے نا لالہ تُسا رساؤ پیشلے تُسا ضرور رساؤ تُسا موڑی بندے ہو رحمان کی وہ رحمت ہے 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 قرآن کی وہ آیت ہے رحمان کی وہ آیت ہے رحمان کی وہ رحمت ہے رحمان کی وہ آیت ہے اسلام کی وہ طاقت ہے اور چودہ کی عظمت ہے اسلام کی وہ طاقت ہے مولا ہے آپ کا رحمت ہے عریشیو وہ علی اصغر ہے مولا ہے آپ کا رحمت ہے عریشیو وہ علی اصغر ہے مولا ہے آپ کا رحمت ہے عریشیو وہ علی اصغر ہے مولا ہے مولا ہے آپ کا رحمت ہے عریشیو وہ علی اصغر ہے مولا ہے مولا ہے ہاتھ چلا رہے دری سارے رہے دری داد لے منڈال کوئی نقصان نہیں ہوں دا نا کوئی میڑ ہے نا کوئی نقصان ہے نا کوئی میڑ ہے تینا داد منگڑ میڑ ہے میں تارے کل منگ سا اصا شریکان ہیں سارے دے سارے شریک ہیں دنیا کو پتہ تا لگیا ذکر حسین ہو رہے ہیں کوئی مولا دا جاگر علی اس گھر دا کسیدہ پڑ دا کھڑے تے کوئی سن دے بیٹھین والبیا پڑ دا مولا ہے آپ کا رہبر ہے ارشیو وہ علی اس گھر ہے مولا ہے آپ کا رہبر ہے ارشیو وہ علی اس گھر ہے ہے نو اور ماہ رجب ہے ہے نو اور ماہ رجب ہے نو اور ماہ رجب ہے علی اس گھر دی آمد ہے نو اور ماہ رجب ہے اس نو کا خاص عدب ہے ہے نو اور ماہ رجب ہے اس نو کا خاص عدب ہے یہ حدثہ ہے زہرہ کا جس کا تطہیر لکب ہے یہ حدثہ ہے زہرہ کا جس کا تطہیر لکب ہے مظہر ہے اور یہ ظاہر ہے یہ بچہ پاک اور اطہر ہے مظہر ہے اور یہ ظاہر ہے اے نریم مولا ہے آپ کا رہبر ہے ارشیو بولی اصگر ہے مولا ہے آپ کا رہبر ہے ارشیو بولی اصگر ہے یہ باک چمن سے نوری گلشن سے اے دری جڑا نارا نمرے سی نہیں میں آدھا آپ بڑے سی آنے ہو میں پیا پڑ دا یہ باک چمن سے آہا نوری گلشن سے یہ باک چمن سے آہا نوری گلشن سے لے کر مقبول دو آئے معصوم عدد سے آہا لے کر مقبول دو آئے معصوم میں دو آئے شپیر نے آ کر دیکھا ہاتھوں میں اٹھا کر دیکھا ہاتھوں میں اٹھا کر دیکھا سینے سے لگا کر دیکھا اور نین ملا کر دیکھا سینے سے لگا کر دیکھا اور نین ملا کر دیکھا نین ملا کر دیکھا ہاتھوں میں اٹھا کر دیکھا ہاں سینے سے لگا کر دیکھا بیٹا ہے یہ میرا دل پر ہے میرے گھر میں یہ میرا حیدر ہے بیٹا ہے علامہ صاحب اجازت ہے میں ایک کسی دھا پڑھنے گی نا نہیں حالی تہوڑے شروع بھی تھے میرے پاس دیکھائے کسی دھا مکمل کرا شہزادہ ایلیس گھردہ ٹھیک ہے ہیک منٹ صبر کرو ہیک منٹ صبر کرو ذرا اوہ سنونا جو میں پڑھتا کھڑا میں چھ مہینیاں دے باب الحوائج دا کسی دھا پیا پڑھا اور میرے سامنے قرآن ہے یہ میرے پاس دیکھائے میں وسیم عباس مولاد آدھنا جیاں گزا گرہ میں چیلنج کر رہنا علامہ صاحب تشریف گھین اینا دا مدرسہ اے روح روائن پہ میں باب الحوائج دی عزت ایک مصرہ پڑھ دا اور میں ہر بندے کو ہر بی بی ہر بذورگ ہر نوجوان ہر بچے کو پیاداں ہون کو جو مانگ گی نہ ہے سب کو خیرات ملے گی علیہ سگار کے جھولے سے سب کو اولاد ملے گی سار مولہ دری سب کو خیرات ملے گی سب کو امداد ملے گی سب کو قیرات ملے گی سب کو امداد ملے گی علیہ سگر کے جھولے سے سب کو اولاد ملے گی یہ ہے بیشیر کا جھولا ابن شبیر کا جھولا سب کی تقدیر کا جھولا یہ میرے پیر کا جولا جولے میں نور کا بیکر ہے دیکھنے میں ساکی ایک آزر ہے جولے میں نور کا بیکر ہے دیکھنے میں ساکی ایک آزر ہے جینا میں کوئی داد نہیں رہتی ہاتھ کھڑا کرو بڑے سیاڑے ہو بڑے پکے ہو اڑے پکے ہی نہیں ایک کی بندہ نہیں بھولیا نہیں بھولے پتہ ہی میں کوئی سا رہے انہیں کوئی پتہ ہے لیکن نہیں بھولے چلو نہ دے او داد علامہ صاحب ہڑتا میرے نال سارے شاہ ملتی گرلو میں پیا پڑھ دا ہرمل تجھ پر بھی لہانت تیرے کردار پہ لہانت بچے پہ وار کیا ہے تیرے اس وار پہ لہانت بچے بچے آتو جہاں دری زندگیہ وے حرمل تجھ پر بھی لہانت تیرے کردار پہ لہانت بچے پہ وار کیا ہے تیرے اس وار پہ لہانت جب اس نے تیر سوارا اسگر نے رجز پکارا جب اس نے تیر سوارا سنجھ رہے جاگ دیکھ رہا ہے سارا میں جیت گیا تو ہارا توڑی مرضی ہے یار ہات بلند ہائے نری کیا باتیں جیندے رہو علامہ صاحب ایک ضروری اعلان کرنا چاہدن اعلان سنگی نو اس تو بعد میرا اگلہ قصیدہ شروع ہو جائے گا کیے خیال ہے بولو علامہ صاحب ایک اعلان کرنا چاہدن ساڑھے بزرگن اونہ دا اعلان سنو پلگو سنو کر دیا میں نے کوئی پتہ ہے اعلان کیا کرنا کہ آخری میں سو جرہ پڑے ہوئے کہ دوبارہ پڑھ سکے جی ٹھیک ہو گیا میرے اعلان دوبارہ جی ٹھیک ہو گیا کہ اعلانت تو واجب ہے اعلانت آل محمد دشمنہ تو واجب ہے ٹھیک کرنی چاہیے اعلانت بخلاف اجکل بڑا تک اللہ تک بسم اللہ الرحمن الرحیم قاضی میرے عزیز پڑھ تو رہے ہیں مجھے یہ اچھے بھی لگتے ہیں کہ ان کے بابا اتنے مقبول ترین ذاکر تھے اور میں ہم اکٹھے مجلس پڑھ رہے تھے انہوں نے وہ پڑھ رہے تھے میں نے ان کے بات پڑھنا تھا شاگردید میں پچیس رجب کی مجلس تھی پڑھتے پڑھتے اور پڑھتے پڑھتے ایسے گرے اور میں نے ان کو نیچے سے سنبھالا انہوں نے میری جھولی میں سر رکھا آنکھیں کھول کے کہتے ہیں مرشد پرباش پرباش وہ انتقال کر گئے وہاں لے گئے نشتر میں ان کو پھر بعد میں مگر ممبر پر پڑھتے ہوئے میرے سامنے میرے سامنے میری گود میں بڑے ازادار مقبول ترین ذاکر تھے ہاں اور بہت سارے دہاتوں میں مشہور تھا کہ بالے آلہ ذاکر ہے قاضی صفدر حسین ہاں مشہور مشہور ہے ہاں تو یہ اب قصیدے آپ کو سنائیں گے اور بڑے بڑے قصیدے اور بہترین قصیدے لکھنے والے بہترین قصیدے پڑھنے والے سننے والے بھی بہترین ہیں مگر سمجھ کر سنا کرو یہ بہت بہترین مصرہ پڑھا ہے انہوں نے میں نے انہیں کہا کہ ابھی میں جب اعلان کر لوں تو آپ نے مصرہ دوبارہ پڑھنا ہے یہ یعنی اس پر حرمل پر لانت درانہ کرو لانت کرنے سے یار آل محمد کے ہر دشمن پر لانت ہے آپ کرو تب بھی ہے نہ کرو تب بھی ہے لانت تو ہے مگر آپ کا لانت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ہرمل کی پارٹی کے نہیں ہیں علی اسغر کی پارٹی کے یہ ہوتا ہے صرف یہی تو میں نے جو گزارش کرنی ہے جو درخواست کرنی ہے آپ سب کو معلوم ہے اور جن کو نہیں ہیں بتا دیتا ہوں یہ جامعہ صاحب الزمان علیہ السلام جن میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس حقیر فقیر نوکر سے صاحب الزمان علیہ السلام نے بنوایا ہے اس پر پچاس کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں کچھ گندی دہنیت کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی ایڈ سے بنا ہے اور امریکہ کی ایڈ سے علی ان ولی اللہ پڑھا جا رہا ہے میں امام زمانہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو امریکہ کی ایڈ لیتا ہے وہ کائنات کا سب سے بڑا لانتی ہے جو بھی لیتا ہے جو بھی امریکہ کی ایڈ لیتا ہے ملاوں میں مولویوں میں وہ سب سے بڑا لانتی ہے امریکہ علی کا دشمن ہے وہ ایڈ دیتا ہے علی کو دین سے نکال نے کے لیے اور میں انہیں کہتا ہوں کہ تمہارا امریکہ پر ایمان ہے امام زمانہ پر ایمان نہیں ہے میرا زمانے کا امام کائنات کا بادشاہ ہے یہ امام زمانہ کی ایڈ سے اور امام زمانہ کی پشت پناہی سے یہ جامعہ بنا ہے یہ اٹھارہ کنال زمین خریدی گئی ہے اس نوکر نے خریدی ہے اپنا گھر بیچ کر خریدی ہے خریدی ہے یہ ایک کنال کر کے خریدی ہے کوئی مومن شیعہ سیدی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کوئی ایک مرلہ ڈونیٹ کیا ہے ڈونیشن نہیں کسی نے زمین ڈونیٹ نہیں کی ہے کسی نے بھی خریدی گئی اٹھارہ کنال اور پانچ مرلے زمین ہے اس وقت اور اس کو وقف کیا گیا ہے صاحب الزمان کے نام یہ جہاں بیٹے نہیں ہے ملکیت صاحب الزمان کی ہے میں صاحب الزمان کا نوکر ہوں انیس سو چورانوے سے بنی ہے دو ہزار سن دو ہزار میں تعلیم شروع ہوئی اس وقت ایک سو اسی طلبہ اس مدرسے سے فارغ تحصیل ہو کر ان میں سے کچھ نجف میں ہیں کچھ کم میں ہیں اور کچھ مشہد مقدس میں پڑ رہے ہیں اور کچھ پڑ کر فارغ تحصیل بن ہو کر واپس آئے ہیں اور ایک دو ہمارے مدرسے میں مدرس بھی ہیں جو واپس آئے ہیں اور باقی اپنے اپنے علاقوں میں ڈیوٹیاں دے رہے ہیں یہ مدرسہ ہے یہ اور مولی فضل عباس کھا گیا پیسے کھا گیا میں اگر کھا جاتا تو یہ پچاس کروڑ کا مدرسہ بنا کھڑا ہوا ہوتا کھانے والے ہیں وہ جو نہیں بناتے اور کہنے والے وہ ہیں جو کبھی دس روپے بھی نہیں دیتے ہیں یہ بات یاد رکھنا باتیں لوگ بہت کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں اور آپ مسجد میں آئے ہیں تو روڑا بچھا ہوا ہے روڑے پر چل کر آئے ہیں آپ یاد ہے کسی وہ روڑے پر چل کے آئے ہیں سب روڑے پر چل کے آئے ہیں سیدھے یہاں سے یہ روڑا کس لئے بچھایا گیا کہ امام زمانہ کی اس مسجد کے سہن میں فرش بیس لاکھ روڑے کا خرچ آئے میں فقیر آدمی ہوں نوکر ہوں امام زمانہ کے سامنے قسم کھا کہتا ہوں کہ جو میں مجلس پڑھ کے بھی آتا ہوں تو اپنے طلبہ کو آ کر کھلاتا ہوں یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں اللہ ان سے پوچھے گا امام زمانہ پوچھیں گے اور مولا انہیں سزا دیں گے یہ صاحب الزمان امام زمانہ کا گھر ہے جہاں بیٹھے ہوں امام زمانہ کا گھر ہے ہم نے امام زمانہ کا گھر سرداب مقدس نیچے بنایا ہے نیچے یہ جو بلائی نظر آ رہی ہے یہ امام زمانہ کے گھر کی ہے نیچے ہے سرداب مقدس اس کے اوپر ہے یہ مسجد اور مسجد کے اوپر ہم نے زیارات بنائی ہیں ان ہستیوں کی جن کو مکہ اور مدینہ میں مسمار کر دیا تھا جو مکہ جنت مولا اور جنت البقی میں ذریعت مسمار ہوئی تھی وہ ساری ہم نے بنا دی ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام بی بی خزیت القبراء سلام اللہ علیہ بی بی فاطمہ زہرہ امام حسن مشتبہ امام زین العبدین علیہ السلام امام محمد باقر علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام اور مولا عباس کی اممہ بی بی ام البنین اور مولا علی کی اممہ بی بی فاطمہ بنت اسد ان ان سب کے روزے گرائے گئے اور ہم نے ان سب کے بنا دیئے اوپر اوپر بنے ہوئے ہیں جائیں زیارت کریں اب جو ہے درخواست یہی ہے کہ آپ لوگ اس فرش کے لیے ویسے تو طلبہ کے لیے باقیدہ دینا خمس دینا یہ مدرسہ وہ ہے جو کسی ملک کی ایڈ سے نہیں بنا میں نے لکھ کے کھڑا کیا ہے آئیے سائی والوں نے بڑی ہی ان کے کہنے پر ہاں میرے ساری تحقیقات کی ایکاؤنٹ کی تحقیقات کی پیسہ کہاں سے آتا ہے جب کچھ نہ ملا وہ خود میرے پاس آئے یہ پیسہ کہاں سے آرہا ہے اتنا جو آپ بنا رہے ہیں میں نے اور سچ یہی ہے جو میں نے کہہ دیا سچ یہی ہے ممبر پہ کھڑا ہوں مجلس ہے واوضو ہوں ممبر پہ کھڑا ہوں سچ کہہ رہا ہوں کہ مولا جس کے رزق میں پسند کرتے ہیں کہ یہ میرے گھر میں لگے تو اس پر مہر لگاتے ہیں وہ یہاں آ کر دے جاتا ہے کہ آپ بھی اس میں تعاون فرمائیں اور جتنا جس سے ممکن ہو وہ دیں ضروری نہیں ہے کہ لاکھوں روپے دیں ہزاروں روپے دیں نہیں وہ مشہد والی بی بی شتیتہ کی طرح ایک درہم بھیڈا تھا ساتھویں امام کے پاس مولا نے تجوریاں اور تھیلے بھرے ہوئے واپس کر دیے تھے جاتے ہوئے اسے کہا وہ بی بی شتیتہ نے جو ایک درم دیا تھا وہ ہمیں دے دو اور مولا نے اس کے بدلے میں اپنا چگا اپنی کبا دی تھی اور کہنا کہ اسے یہ اپنے کفن کے لیے بنائے گی جب تو پہنچے گا سترہ دن بعد انتقال کر جائے گی اور اس کو کہنا پریشان نہ ہونا غریب ہے جنازہ میں موسی کازم پڑھاؤں گا مولا نے اس کا جنازہ پڑھایا نیت کی بات ہے نیت سے جتنا جس سے ہو سکتا ہے وہ مولا کی بارگاہ میں پیش کرے امام زمان علیہ السلام جاؤ بابا جاؤ بابی کازم تم تم ادھر سے چلے جاؤ یہ ادھر سے اس کے بعد یہ قصیدہ شروع کرتے ہیں نیاز مولا نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے ہے تو بخل نہ کرنا مولا جانتے ہیں میں نہیں جانتا مولا جانتے ہیں اس وقت مولا کے پاس لکھا جا رہا ہے یہ ویڈیو مولا کے پاس بن رہی ہے مولا کی ویڈیو والے یہ فرشتے ہیں یہ ویڈیو بناتے ہیں مولا کی جو مولا کی دربار میں پیش کرتے ہیں اے سڑے یار ساری ساری نیاز ہی رہے چھوڑو یہ کالی صاحب کی یہ یہ ان کے ہاں یہ ان کے ان کی بھی سوزی بھی یہ دیکھو زاکرین بھی دے رہے ہیں دیر لے لو جلدی 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 مجلس میں مجلس بعد میں پڑھوں گا مجلس سناوں گا مجلس بعد میں پڑھنی ہے میں نے ہاں جعفر جتوی آنے والا ہے اس سے پہلے میں پڑھوں گا پھر وہ پڑھیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سارے صلوات پڑھو سلسلہ دوبارہ جڑینے ہیں ہوندہ تا بڑا مشکل ہے لیکن علامہ صاحب دہ حکم آئی میڈے بزرگن پہ ہے انہیں جی میں آکھنائی میں ہوا کرنا آئی انہیں دہ حکم آئی کی اینج کرنا ہے میں آکے بسم اللہ جی انجی ہوئے گا تیوال ہو گیا تیوال نیاز مولادی کٹھی تھی دی پہئیے اے چندہ نہیں اے نیاز ہے اے کچھ اندہ آکھائی ہی کر رہی نہ اے مولادی نیاز ہے یہ نیاز کٹھی تھی کہ بارگائچ لگ سی تاکہ ضرور اللہ عجر عطا فرمیس ہوندہ اگر کسی نے خمس دینا ہے ساری رسیدیں کٹھتی ہیں حساب ہے میرے پاس انیس سو چورانوے سے آج تک کا حساب ریکارڈ میرے پاس موجود ہے جو بڑی 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 تنظیموں نے آ کر چیک کیا ہے اور بڑی تنظیمیں اتنا بڑا وہ نہیں بنا سکتی ہیں جو مولا نے اس نوکر سے لیا ہے کام لیا ہے ڈیوٹی لی ہے میری کوئی حیثیت نہیں ہے مولا کا نوکر ہوں مولا آپ شب کو سلامت رکھیں جی سلسلہ جوڑوں چھوڑتا نہیں ہوئے گئے چھوڑتا نہیں ہوئے گئے مولا ہے آپ کا رہبر ہے ارشیو وہ علی اسگر ہے مولا ہے آپ کا رہبر ہے ارشیو وہ علی اسگر ہے مولا ہے آپ کا رہبر ہے ارشیو وہ علی اسگر ہے مرمل تجھ پر بھی لانت تیرے کردار پھی لانت مولانا صاحب دہوکہ میں تیرے کردار پھی لانت بچے پیوار کیا ہے تیرے اسوار پھی لانت بچے پیوار کیا ہے تیرے اسوار پھی لانت جب اس نے تیرے سوارا اسگر نے رجز پکارا جب اس نے تیرے سوارا اسگر نے رجز پکارا جاگ دیکھ رہا ہے سوڑے میں جیت گیا تو ہارا بزدل ہے اور تُو بدتر ہے بڑا ہوں میں اور تُو کمتر ہے بزدل ہے جاہااہ جی ہوں ہو گئی مکمل نیاز مکمل ہو گئی نیاز ہن جی سار جی تجھے کسیدہ پڑا کلیکٹ کرو یا کلیکٹ کرو جلدی کلیکٹ کرو اور میں تاوری پر ہوں کھڑا لہو جی نیاز مولادی ہو گئی تے کسیدہ میرا شروع جڑا کسیدہ جناب نے حکم کی تے وہ کسیدہ پرانے اندھے اتن نراز نتی ویہ تو ستالے بالمو پہ تو ہری گال میں ذرا ہی نہیں موڑ سکتا لیکن اے کہ ہے ان میں کوئی یاد نہیں ہو بڑا ایمیں میں بھول گی ہوں تا سارے آکسن دیکھو جی اچھا نمہ ہو بہا سنو پی رہوے او ایسا پی رہوے او پی رہوے او ایسا پی رہوے او پی رہوے او پی رہوے او پی رہوے او پی رہوے جڑا روزانہ پکڑی وے اے دری او پی رہوے اگو اگو پی رہوے پی جو پی جو پلس ہوئے سکندر بانی مجلس اللہ توڑی زندگی کرے مولانا صاحب پندرہ چینل نیوز بے چار چینل صرف کوڑے پیر پکڑے ہیں او سیرن اے لٹے رہے ہیں دے اے جلے لٹے رہے پیر ہیں نا اے انتہائی خوفناک لوگ ہیں نا تو بچو کچھو پیر ڈبا پیر فلانا پیر جیڑا لگا ونجھے اوکو آدم تے کچھ جینل جیڑا لگا ونجھے بی بی لگی ونجھے بندہ لگا ونجھے آدم جینل جیڑا لگا ونجھے بندہ چینل اینا پیران تو بچو ولو میرے کلو پچھو اسیمہ باس کیوں جی ہے پیر ہووے پیر ہووے او ایسا پیر ہووے او ایسا پیر ہووے او ایسا پیر ہووے او ایسا پیر ہووے جیڑا بارا ایمام آن دی آسو ہووے نا جائندہ مولا عباس ناجیدہ مولا عباس ہوئے ناجیدہ مولا عباس ہوئے ناجیدہ مولا عباس ہوئے خون ہوئے جیڑا ازلا تو غیرت شناس ہوئے ناجیدہ مولا عباس ہوئے ناجیدہ مولا عباس ہوئے ناجیدہ مولا عباس ہوئے ناجیدہ مولا عباس ہوئے اے دری پیروے اے دری مولانا صاحب پیروے اندھا پائیوٹیٹا ہی مضبوط ہوئے اے دری مولانا صاحب پیروے اندھا پیروے اندھا پیروے اندھا پیروے اندھا پیروے اندھا پائیوٹیٹا ہی مضبوط ہوئے اللہ دیکھ سمجھے ان جوے بھلو صلا پیرے بابا نمائے ہوئے نانا کلابہ ہوئے امل بنی نووے مہا عرضی بطول کرے اللہ کا بھول کرے زینب بھی آنکھیں بھیا آہ تجھے حیدری ہائیلی حق آہ تجھے حیدری بڑی مہربانی زندگی ہوئے بابا نمائے ہوئے نانا کلابہ ہوئے امل بنی نووے مہا عرضی بطول کرے اللہ کا بول کرے زینب بھی آنکھیں بھیا لال ہوئے اوہ ایسا لال ہوئے اوہ لال ہوئے اوہ ایسا لال ہوئے جے کو ہر صفت بابے دی راس ہوئے ناجیندہ مولا عباس 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 ہوئے اللہ نجیب کلے غازی دے علما دی چھا مرکت دی رات ہوئے آدھو چھے ہوئے دری زندگی ہوئے جیندے راؤ پیر ہوئے تائیو جین ہوئے نئی تم مٹھو نوئے نئی چائدے لٹے رے پیر میں بھی آپ پڑھتا جنت قریب کرے اللہ نجیب کرے غازی دے علما دی چھا مرکت دی رات ہوئے پلے سیرات ہوئے کافی ہے غازی دانا آدھو چھے ہوئے دری لاج رکھے چیکوں اپنے ملنگان دا پاس ہوئے ناجیندہ مولا عباس ہوئے ہاتھ اچھے کہ رو ہاتھ اچھے علی لان کانل در ناجیندہ مولا عباس ہوئے ناجیندہ مولا عباس ہوئے یا علی علی ان ولی اللہ پڑھنا لیا دا مدرسہ ہر چہرے تے علی ان ولی اللہ کلیر ہر پیشانی تے علی ان ولی اللہ صاف تے میرے بزرگ میرے نال پوچھ گی نائی نہ تو رب دا روا جائی جنا کوئی جوان میدان جنگ چاویا رجز پڑھ دائی اپنا تعرف کر ویندائی میں فلان ابن فلان میں میدان چاگیا عرب دے رواید مطابق یارہ سال دا غازی اے دری یارہ سال دا غازی میدان سفینے چاو کے غازی رجد پڑھیا ہے عباس رجد پڑھیا ہے اپنا تعرف کروایا ہے دشمندیاں اکھی ہیں اکھی باک کے غازی آتا ہے جنگ سفینے اتے گھورے جزی نے اتے کیتی ہے یارہ سال دا غازی تکا بابا علیہم میرا دادا سخیر ملویہ شہر ہے خدا حاد جانا رہے دری جنگ سفینے اتے گھورے یارہ سال دا غازی تکا بابا علی ہے میرا خوف کالوں اجندے خوف کالوں اندے دشمن دا ستی آوی ناس ہووے ناجندہ مولا عباد ناجندہ مولا عباد عزت امام جناب غلام عباد فرید کا ساتھ ساڑے مہمان ساڑے بہت سینئر مدہ خان مولد ایک بہت خوبصورت مدہ خان تشریف گن لائے ویلکم سار جی تجھے ساڑے ملتانے چاہے ہو میں اے بانی تے میں ہی بانی پورا ملتان تاڑا بانی جین دے رہا ہو تے بس دے رہا ہو میں پیا پردہا پیر ہووے اوہ ایسا پیر ہووے چیڑا پارا امامان کی آس ہووے ناجیندہ مولا عباس ناجیندہ مولا عباس ہووے ناجیندہ مولا عباس ہووے ناجیندہ مولا عباس ہووے طبیعت لگی ہے بولو تا سیار دل خوشت ہے میرے پیرا آماندہ ہاں جی تھکاوٹا لے گئی ہیں ہونے ہیک کسیدہ اگلا بھی سریکی آئی ہیکوں میں پہلا اردو پڑے ہوئی میرا دلہ کھیتا میں پڑے ہیک کسیدہ کھو ایڈا عباس بھائی آگئے ہیں چلو جی سارے پروگرام ختم سارے کسیدہ اندھے پروگرام ختم تو ہاں چنا اندھا کسیدہ ہاں جی اگر میں نہ پڑھا تھا میری نیاز تا پوری ہو سا چلو جی میرا پیر علی حق حق الحقو ما علی وا علیو جیڑے بورت ہے بیٹے ہو نیاز حق 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 میرا پیر علی 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 حق میرا پیر علی حق ریموٹ کنٹرول ہی ڈری ہیک ٹی وی ہیک ریموٹ ہیک اے سی ہیک ریموٹ چاچہ جی چار سو دیاbin ہیک ریموٹ خرچے تھے پین عباس بھائی تائیں تا چرچے تھے پین میرا پیرِ علیہ حق حق میرا پیرِ علیہ حق میرا پیرِ علیہ حق حق میرا پیرِ علیہ حق میں حق علی دے نال نال ہے حق علی دے نال نال ہے حق علی دے نال نال ہے آ پڑھ لے آ پڑھ لے اللہ دی کتاب بسم اللہ تو والناس تک میرا پیر حق حیدری مل نہ رہے دری آ تجھے نہ رہے نہ رہے حیدری میرا پیرِ علیہ حق حق 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 میرا پیرِ علیہ ایک شیر جلسے سا اللہ کیا ہے علی کیا ہے اور علی دا دشمن کیا ہے ذرا غور کرے اللہ کیا ہے علی کیا ہے اور علی دا دشمن کیا ہے پرواز کر کے میں شیر پڑھ سا میرے نال نال روئے اللہ سیدہ عبد علی ہے رب سہنے دا پاک ولی ہے پاک نبی دا پاک وسیع ہے ایک نہیں ساری جات سخیع ہے میرا پیر علی ہے بے مثال میرا پیر بے مثال میرا پیر علی ہے بے مثال تو رکھے تو رکھے بغض حلید تیرے شجرے دے ویچ شاک شاک میرا پیر علی ہے حق حق میرا پیر علی لال کانر نار حق حق میرا پیر علی ہے حق حق میرا پیر حق میرا پیر علی ہے حق 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 جنہ علی جنہ بارگاہ خدا جنہ جھوک گئی تو دنیا کو پتہ لگا کوئی سپر پاور ہے بولو جنہ امام حسین جنہ جنہ محمد مصطفیٰ جیسی ہستی اللہ کو جھوکی تو دنیا کو پتہ لگا گوڈ خدا کوئی پاور ہے اللہ کو منوان منوال علی اور اے میرے ہاتھ جو قرآن ہی اے سارا قرآن اللہ دی قسم تعلی کو حق کہے منوائے سر چوائے قرآن پکڑ کے پیادا حق منوائے حق منوائے حق منوائے لال کلندر آدو جہ حیدری موسیقی چندال مومن جیونی جیڑ رہی بھولے دے سارے جیونی اوہ حلال سڈام دا حق دار نہیں جیند دل وچ علی دی ای ملا کوئی نہیں اوہ حلال سڈام دا حق دار نہیں جیند دل وچ آ لے دے ملا کوئی نہیں ہر مجلے سے چھ پڑ دا ہونا آج پانچ سال تھی گیا چار سال کسیدھا لکھے ہر مجلے سے پڑ دا کوئی سونے تا والوی پڑ دا کوئی نہ سونے تا والوی پڑ دا کئی پوچھنگا لگے والوی پڑ دا کئی پوچھنگا لگے والوی پڑ دا کیونکہ ضروری ہے اوہ حلال سڑا وے دا حق دار نہیں جہند دل وچ علی دے ملا کوئی نہیں اوہ حلال سڑا وے دا حق دار نہیں جہند دل وچ علی دے ملا کوئی نہیں جہ علی دے برابر تُو کمی کھڑا ہے بل حرامی جو ہو ہو ہونکی لا کوئی نہیں آتوچھے حیدری اوہ نارا حیدری اوہ نارا حیدری تھاکتا نہیں رہ گئے حکم مصرہ پڑی ونجا آئے بھائی جان اے یاد بابا جی حکم مصرہ تے میں پیا پردان تُو جو ہر سال تُو جو گاہ بے دا حجوان کرے بابا جی بیوی کسی دے پڑ دا مہتا جن امام حسین دا مہتا تھک دا ہی نہیں مہتا باس بھائی بد دا وین تے میں کی تے گناہ بابا دا کجوان کرے جے علی نال ویرے تَسوڑ حاج یا سال چک کر مرے دے سیلا کو ہائی دار ہائی دار ہائی دار ہائی دار ہائی دار ہائی دار ہاتھو چلر ہائی داری یہ علی نال ویرے تَسوڑ حاج یا خالی چک کر مرے دے سیلا کوئی نہیں جے علی نال بیرے تَسوڑ حاج یا خالی چک کر مرے دے سیلا کوئی نہیں ہائی 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 کھڑی ف ہائی 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 جیدہ جرنیل آکھے کدماتے ہتھ لگے غازی آدھ حیران ہمیں کیویں چوپ بیٹھا ہے اکبر جہ پتا مرے 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 آکھے آکھے سنسو آکھے 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 لٹے کوئی نہ برگا تیدیا پینی دا تیدی زندگی دے آکھے رکوان آباس اجادت ودہ منگ دے آباس مولا دے سینئر مدعہ خانو غازی آدھ ٹور سیدہ دے کنوین غازی آدھ موت لفظ موت آئے تے سیدہ دے میری بھیڑی نہیں سمجھائی آگھ تُسا کیڑے خیال لے چو تے میری بھیڑی میس سب آباس تے میری علام مولا فرمین میری بھیڑی سن ساری زندگی نہ بولا نال آباس جنہ حسین کیا میری بھیڑی تے آج غازی بولے لیکن زمین دو قدم زمین دو اکھی غازی یاد اے جاں دین دا حمید نائی چڑھ تے ریاں آدھا آج آزم آج 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 ایک لہذا جانگ رکوا چا اوہ میں کو زینب وطل پوچھا من دے یا منت عبا اوہ میں ڈی پردے دار پھے اوہ میں ڈی شرم والی پھے اوہ کرا اوہ میں کو آلیا وطل پوچھا من دے یا منت عباس اوہ میں کو آلیا وطل پوچھا من دے یا منت عباس اوہہ ستلا وہ گئی میری مجلس اوہ میں پڑھا جی میں بھٹی صاحب پڑھ دیا میرے والد صاحب دے استاد اوہ پڑھ دیا نوجوان بیٹھن اوہ کسیدہ شروع ہوئے ہیں نا تو اوہ کسیدہ دے ویچ مسائب پڑھ دیا والدین میں لکھی زینب دا ذاکرہ اوہ آدین میں ام المسائب تو پین کے میں ہی ام المسائب تو پین اے میرا قرآن ہاتھ تہچے عباس اجادت ودا منگ دے اندرو بھیڑی دا وین آئے بیبیاں خیمے دے در تے کھڑو کے آدین مان بھیڑی دا ہے کہ آر خیمے دایا مان بھیڑی دا ہے کہ آر خیمے دایا کیوں؟ آخری وار بھیڑی ہی دے پردے بڑھنا کی میں ٹرنا ہے بازا رسا کوندسا سادہ دنیا تے تے دے اے سیوا کوئی آر ماتا تو گیڑے انتظار او رچ بیبیاں دیے کی میں ٹرنا ہے بازا رسا کوندسا سادہ دنیا تے تے دے اے سیوا کوئی نہیں کی میں ٹرنا ہے بازا رسا کوندسا نہیں آر دی ہانچے تُو سا پینو اے ہانچے کیوں نہ آوے اللہ پاک دی کہ سمیں مولانا صاحب تو پوچھ ہی نہیں میں پیا پردہ ہویا کیا خازی جھنے آتے پہ نیدے موکہ آس گئی جام ٹھائے پہتے بار ہاں دی موک پیاسا گئی خیمیاں ویچ مڈی سین آہ دی رہی زین خالی ہے میڈا آ پھرا کوئی غازی چھانے آتے بیرے دی موک پیاسا گئی دی موک پیاسا گئی خیمیاں ویچ مڈی سین آہ دی رہی لتھا زین تو بھرکا آ پی پی زین آب دا جوک جلیہ علام نشانے تے آباس دی سائر نے اوے لے کی تا خیمیاں سنسے اعلان سنسے کیڑا اعلان او میں کوئی نئی زامل او توانے برکی آن دی انہار کوئی خودہ نگرانے او میں دا لہ گیا غازی کہ تا خیمیاں موسیقا آپ را جزو بھی موسیقا آپ را جزو بشمید موسیقی